اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل برڈز فیملی امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برڈز خیریہ سے ہوں گے تو فرینڈ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ فوسٹرنگ کے لیے کون سے برڈ یوز کرنے چاہیے اور ایک اچھے فوسٹر پیر کا انتہاب کیسے کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نے ایک فوسٹر کرنے ہیں تو وہ کیسے کرنے ہیں اور اگر آپ نے ایک فوسٹر کرنے ہیں تو کس ایج میں اور کس طرح سے فوسٹر کرنے ہیں اور ان دونوں چیزوں میں کن کن چیزوں کا آپ دوستوں نے خیار رکھنا ہے تو فرینڈ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک فوسٹر کرنے ہیں تو کس طرح سے کرنے ہیں جیسا کہ آپ دوستوں کو پتا ہے کہ ابھی بریڈنگ سیزن سٹارٹ نہیں ہوا کسی بھی پیر کو بھی بوکس بگرہ نہیں لگائے اگر بوکس بگرہ لگائے ہوتے اور میرے پاس کوئی لینگ بگرہ آئی ہوتی تو میں آپ دوستوں کو یہ سارا کچھ پریکٹیکلی طور پر ویڈیو میں سمجھا دیتا لیکن ابھی بریڈنگ سیزن سٹارٹ نہیں ہوا اور بوکس بگرہ نہیں لگائے تو میں آپ دوستوں کو ویسے ہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو فرینڈ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایک کس طرح فوسٹر کرنے ہیں عام طور پر لگ برڈ کی فیمیل چار یا پانچ اگلے کرتی ہیں کچھ فیمیل اس سے زیادہ بھی اگلے کر دیتی ہیں چھے یا آٹھ نو دس اگلے بھی کر دیتی ہیں کچھ فیمیل لیکن نورمل جون کی ایوریج ہے وہ چار یا پانچ ہے اب فیمیل نے فرسٹ اگلے کیا اس کے بعد اس نے ایک دن کا گیپ پھر سیکنڈ اگل پھر ایک دن کا گیپ اس طرح سے وہ پانچ اگلے کر رہی ہے تو فرسٹ اگلے کرنے میں چھے یا سات دن کا گیپ آجے گا اب آپ دوستوں نے فرسٹ اگلے کیا اس ڈیٹ کو کاؤں کرنا ہے اور جب اس کے پانچ اگلے کمپلیٹ ہوگے آپ نے اس ڈیٹ کو دیکھنا ہے کہ اس ڈیٹ کو اس کے پانچ اگلے کمپلیٹ ہوگے اس کے اوپر آپ نے ایک ہفتہ یا دس دن اسی فیمیل کو ان اگلے کیا اس کے بعد آپ نے ان اگلے کی کینڈلنگ کرنی ہے اور اسے فوسٹر تیر کے نیچے ٹرانسفر کر دینا ہے جتنے ایک فرٹائل ہوں گے اب یہ طریقہ ہے ایک فوسٹر کرنے کا اب آپ نے کن چیزوں کا خیار رکھنا ہے آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا ہے کہ فیمیل ایک لے کر دیا ہے اور آپ نے اٹھا کے فوسٹر کر دیا اس نے سیکن ایک لے گیا آپ نے اٹھا کے فوسٹر کر دیا آپ نے اس طرح نہیں کرنا کیونکہ برڈ اس جگہ پر بریڈ کرتا ہے جو اسے سوٹیبل لگتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ جو پلیس ہے اس کے چھیک یا اس کے بچوں کے لیے ایک سیف پلیس ہے اور اگر آپ وہ ایک لے گا رہی اور آپ اٹھاتے جا رہے ہیں تو وہ فیمیل بریڈ کرنا روک سکتی ہے وہ فیمیل ہو سکتا ہے کہ بریڈ نہ کرے دوبارہ تو آپ نے فیمیل کو پورا کلچ لے کرنے دینا ہے ہفتہ دس دن اسے انکیویٹ کرنے دینا ہے پھر آپ نے ان ایک کی کینڈلنگ کر کے انہیں ٹرانسفر کرنا ہے اب بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک پر نمبرنگ کریں گے تو ایک خراب ہو جاتے ہیں دیکھیں نمبرنگ کرنے سے ایک کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو پین یوز کر رہے ہیں پین یا مارکل کوئی بھی جو چیز جسے آپ نے ایک پر نمبرنگ کرنی ہے جب آپ اس پر نمبرنگ کرتے ہیں ایک پر تو سکرچ تو نہیں پڑھتے اگر نمبرنگ کرتے ہوئے ایک پر سکرچ پڑھ جائے تو پھر ایک خراب ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی مارکل وغیرہ یوز کر رہے ہیں اور وہ ایک پر سموثلی ورک کر رہا ہے تو ایک خراب نہیں ہوتے اچھا یہاں پر میں ایک اور چیز آپ دوستوں کے ساتھ کلیر کر دوں کہ کچھ فیمیل ایسی ہوتی ہیں جو فرس ایک لے کرتے ہی ان ایک کو انکویٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں اور کچھ فیمیل ایسی ہوتی ہیں جو پورا کلچ لے کرنے کے بعد ان ایک کو انکویٹ کرنا سٹارٹ کرتی ہیں اب آپ نے جو نیو فینسی رہے ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ جب فیمیل نے فرسٹ ایک لے کیا اس سے ٹوائنٹی ون ڈیس کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ فلان ڈیٹ کو چک نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور جب بائیس دیاں تئیس چوبیس دن ہوتے ہیں تو وہ ان ایک کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں یہ سمجھ کر کے یہ ایک خراب ہو گئے ہیں اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کینڈلنگ کریں اب اگر اس فی میل نے پانچ ایک لے کرنے کے بعد ان ایک کو انکیویٹ کرنا سٹارٹ کیا تو یہ ایکیس دن نہیں یہ ستائیس اٹھائیس دن بن جاتے ہیں کیونکہ چھ سات دن کا گیپ تو اسے ایک لنگ کرنے میں آ گیا تو بہت سارے دوست اسی چکر میں ایک پھینک دیتے ہیں اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کی کینڈلنگ کریں اگر آپ دوستو وہ کینڈلنگ نہیں کرنا آتی تو پھر آپ اس فی میل کو جب تک وہ ایک پر بیٹری ہے آپ اس کو نہ چھیڑیں کیونکہ اگر ایک خراب ہوں گے تو وہ فی میل خود و خود ان ایک کو پھینک دے گی یا ان ایکس پر بیٹنا چھوڑ دے گی اگر وہ ان ایکس پر بیٹری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اسے امید ہے کہ ان ایکس سے چک نکل سکتے ہیں تو اگر آپ کو کینڈلنگ کرنا آتی ہے تو آپ کینڈلنگ کر لیں لیکن اگر آپ کو کینڈلنگ نہیں کرنا آتی تو آپ پھر فی میل کو ڈسٹرپ نہ کریں اگر ایک خراب ہوں گے تو خود و خود ان ایکس کو چھوڑ دے گی تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے چک کیسے فوسٹر کرنے ہیں جب بھی آپ نے چک فوسٹر کرنے ہیں آپ نے جو چک اٹھایا ہے اس کا آپ نے سائز دیکھنا ہے اور جس فوسٹر پیر کے نیچے آپ اسے فوسٹر کر رہے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں پر اس سائز کے مطابق بچے ہیں اگر اس فوسٹر پیر کے نیچے جو بچے ہیں وہ اس بچے سے بڑے ہیں تو آپ نے اس بچے کو وہاں پر فوسٹر نہیں کرنا کیونکہ جو بڑے بچے ہیں وہ فیل لیتے رہیں گے اور جو چھوٹا بچہ ہے اسے پروپرلی نہیں ملے گی اور اس کے ایکسپائر ہونے کے چانسیز بڑھ جاتے ہیں تو جب بھی آپ دوستوں نے چک فوسٹر کرنا ہے اس بڑھ کے نیچے فوسٹر کرنا ہے جہاں پر اس سائز کے مطابق بچے ہوں تو پھر وہ پروپرلی فیڈ بھی لے گا اور اس کے گروت کرنے کے جو چانسیز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو فرین یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیار رکھنا ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک پر اپنا اور اپنے بارس کا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ